آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ پانچ ایسی بہت ایزی ٹپس ہیں جس سے آپ ہائپر پیگمنٹیشن کو اپنی سکن کے اوپر پریونٹ کر سکتے ہو یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہائپر پیگمنٹیشن ڈیویلپ ہو چکی ہے آپ کی سکن کے اوپر یا فیز کے اوپر اس کے لیے ملٹیپل پروڈکٹس اویلیبل ہیں میڈیکل سپیشلس سے آپ اپینین بھی لیتے ہو یا ریفرنس پروڈکٹس یوز کر کے آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہو لیکن فیوچر میں ہم کس طرح ہائپر پیگمنٹیشن سے بچ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو پانچ ٹپس تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو اب ہم بات کریں گے ہائپر پیگمنٹیشن کی تین ٹیز کے حوالے سے ٹی جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ تین ٹیز کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو ٹی ہے وہ ٹائپس سیکنڈ ون ٹریٹمنٹ اور تیسرا ٹپس کے بارے میں بات کریں گے تو تین ٹیز کو یاد رکھئے گا تو ہم ہم آتے ہیں ٹائپس کی طرف کے ہائپر پیگمنٹیشن جو ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ اس سکن کے اوپر اس کی ٹائپس کتنی ہیں اس کی ٹائپس میں سب سے پہلے ایج سپورٹس ہوتے ہیں ایج سپورٹس کا بھی سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے ریزن ہوتی ہے وہ سن ایکسپوجری ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جو ہے سپورٹ بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو جن کا کلر آپ کی نارمل سکن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یو جو کہ براؤن ہوتا ہے لائٹ براؤن ہ ہوتا ہے سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ملازمہ ہوتی ہے ملازمہ بھی ایک ہائپر پیگمنٹیشن کی ایک ٹائپ ہے بہت کامن کنڈیشن ہے سکن کی ملازمہ میں بہت لارج لیول پہ آپ کے جو ہے وہ ڈارک پیچز بن جاتے ہیں سکن کے اوپر ضروری نہیں ہے وہ فیس پہ بنیں جو سن ایکسپوجر میں چیزیں ہیں آپ کے ہاتھ ہیں یا آپ کے سکن کی کچھ ایسی چیزیں ہیں بازو ہیں وہاں پہ بھی بن سکتے ہیں اور تیسری جو ٹائپ ہے تیسری ٹائپ میں پوسٹ ان پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن ہوتی ہے پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن کس کو کہتے ہیں میں ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کے ایکنی بن گئی ہے ایکنی کا یا پیمپل آپ کے یہاں پہ بن گیا ہے تو ہم یوجولی کرتے کیا ہیں ہم فارق تو بیٹھتے نہیں ہیں ہم کرتے یہ ہے کہ اس ایکنی یا پیمپل کو نشان کو ہم چھیڑتے رہتے ہیں اس کو پیکنگ کرتے رہتے ہیں یا اس کے اندر سے کچھ نکال لیں پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ انفلیمیٹشن ہو جاتی ہے ہمارے ہم جو پنگے لیتے ہیں ان کی وجہ سے وہاں پہ انفلیمیٹشن ہو جاتی ہے اور وہ انفلیمیٹشن اتنی سم ٹائم بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہائپر پیگمنٹیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو that is the third kind of ہائپر پیگمنٹیشن which is پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹی کی طرف جس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کا آپشن دیا تھا ٹریٹمنٹ اس کی ملٹی ٹوپیکل کریمز اویلیبل ہیں اس میں پروسیجرز اویلیبل ہیں اس میں ہوم ریمیڈیز بھی اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے ٹوپیکل کریمز جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں خاص طور پہ کچھ انگریڈنٹس میں پرومینلڈی آپ کو بتاؤں گا جو کہ ہائپر پیگمنٹیشن میں بہترین مینجمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے وائٹمن سی کا رول بڑا اچھا ہوتا ہے پھر نیا سینیمائی� پھر کوجک ایسرڈ اور اس کے علاوہ گلائیکولک ایسرڈ پیل یوز ہوتے ہیں ایسے انگریڈینٹ ہائیڈروکوینون بھی یوز ہوتا ہے with some kind of side effects ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ medicated چیزیں ہوتی ہیں ان کے derivatives ہوتے ہیں ان کے side effects بھی تھوڑے بہت موجود ہوتے ہیں تو یہ ٹوپیکل کریمز جو ہیں یہ بھی ایک بڑا اچھا option ہے جو کہ ہائپر پیگمنٹیشن کو ان سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ٹریٹوینڈ میں سیکنڈلی جو ہے وہ cosmetic procedures کیے جاتے ہیں جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لیزر therapy کی جاتی ہے لیزر therapy hyperpigmentation کے لیے اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ٹاپ کی لیئر ہوتی ہے وہاں سے light beam کے ساتھ heat دے کے تو pigmentation کو جو ہے وہ reduce کیا جا سکتا ہے second جو method ہوتا ہے that is IPL جس کو ہم intense pulse light کا نام دیتے ہیں it is a little bit having resemblance with the laser therapy تو light کے ساتھ اس کی heat کے ساتھ جو ہے hyperpigmentation کو treat کیا جاتا ہے تیسرا جو procedure ہے تیسرا procedure بھی بڑا common ہے تیسرے procedure میں chemical peel recommend کیے جاتے ہیں جو کہ chemical peel جو ہوتے ہیں وہ آپ کی top layer جو ہوتی ہے skin کی اس کو وہ wipe out کر دیتے ہیں جہاں پہ hyperpigmentation کا سب سے زیادہ effect آ رہا ہوتا ہے جب آپ کی top layer جو ہے وہ wipe out ہو جائے گی تو definitely آپ کا جو dark patches ہیں وہ reduce ہو جائیں گے وہ یا بالکل ختم ہو جائیں گے یا وہ کم ہو جائیں گے لیکن ان procedures کے اپنے اپنے side effects بھی موجود ہیں topical treatment اور اس کے ساتھ ساتھ cosmetic procedure کے ساتھ ساتھ home remedies بھی available ہیں hyperpigmentation کو treat اور manage کرنے کے لیے تو میں آپ کو in short بہت تھوڑے سے ingredient بتا دیتا ہوں جو کہ بہت زیادہ effective ہیں as far as the management and treatment of the hyperpigmentation is concerned تو سب سے پہلے بہت common ingredient ہے beauty that is aloe vera aloe vera میں alicin جو ہے ایک compound ہوتا ہے basically aloe vera کے اندر جو compound anti-inflammatory antibacterial effect رکھتا ہے اور anti-inflammatory effect ہونے کے ساتھ ساتھ antibacterial effect کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کی skin پہ hyperpigmentation develop ہوگی ہے اس کو یہ aloe vera compound جو ہے reduce کرنے میں بہت زیادہ helpful ہوتا ہے اس لیے جہاں پہ hyperpigmentation بہت زیادہ develop ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ recommend کیا جاتا ہے suggest کیا جاتا ہے کہ آپ aloe vera یا aloe vera gel جو ہے وہ natural جو 100% ہے اس کا آپ استعمال کریں second ingredient جو ہے وہ بھی بہت common ہے آپ بہت سارے ایکسٹریکٹ کی product بھی use کرتے ہو اور licorice licorice جس کو ہم عام الفاظ میں ملٹھی کہتے ہیں اس کے ایکسٹریکٹ میں ایک چیز ہوتی glabradin جس کو کہتے ہیں glabradin جو اس کے licorice کا extract ہے وہ anti-inflammatory اور anti-oxidant جو ہے properties رکھتا ہے anti-inflammatory definitely اس کا اپنا role ہے anti-oxidant جو property ہے یہ بڑی important ہے آپ کی pigmentation کیلئے بھی کیونکہ یہ free radicals کی جو production ہو رہی ہے آپ کے body cells کے اندر اس کو counter کرنے کے لیے anti-oxidant جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں تو glabradin میں یہ property موجود ہوتی ہے اس لیے licorice extracts کا use بھی hyperpigmentation میں بہت زیادہ helpful ہوتا ہے and thirdly the green tea extracts are outstanding results in hyperpigmentation تو green tea extracts میں بھی anti-oxidant properties ہوتی ہیں anti-infective properties ہوتی ہیں اور anti-inflammatory properties ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو definitely آپ کی hyperpigmentation کی levels جو ہیں finally ہم آتے ہیں اب tips کی طرف جو کہ آپ hyperpigmentation کی prevention یعنی hyperpigmentation کی بچاؤ کے لیے آپ استعمال یہ پانچ tips کر سکتے ہیں hyperpigmentation اگر develop ہوگی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کو ٹھیک کر کے کہ ہم future میں hyperpigmentation سے کس طرح اپنی سکن کو بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے tip number جو one ہے وہ ہے کہ آپ یوز کریں sun screen کو لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں sun screen کا جو استعمال ہے وہ اس لیے important ہے کہ آپ اگر باہر بھی جا رہے ہو یا ایسی جگہ پہ آپ move کر رہے ہو جہاں پہ sun exposure ہے آپ کو پتا ہے کہ hyperpigmentation کا جو بہت بڑی ایک reason ہے وہ sun exposure جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو اس سے آپ اسی طریقے سے بچ سکتے ہو کہ آپ sun screen استعمال کریں اور sun screen آپ broad spectrum استعمال کریں جو کہ ultraviolet A اور ultraviolet B دونوں ریس سے آپ کو protection دے اور SPF 30 یا اس سے زیادہ SPF والا sun screen آپ یوز کریں weather چاہے جیسا بھی ہو گرمی ہو سردی ہو یا دھوپ ہو چھاؤں ہو آپ جو ہیں sun screen لازمی یوز کریں اور ہماری second tip یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایکنے یا pimple یا black head بغیرہ کوئی بھی problem اس طرح کا آپ کی skin پہ ہوتا ہے تو آپ picking up مت کریں آپ اس کو چھیڑیں مت آپ ان سے پنگیں مت لیں جو کہ ہماری روٹین ہوتی ہے ہم زیادہ تر فارغ رہتے ہیں ہم اس کو squeeze کر دیتے ہیں اس کو pinch کر دیتے ہیں ultimately ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو inflammation ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کو infection ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ hyper pigmentation develop ہونے کے chances سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایسی hyper pigmentation جو ہے وہ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتی اور اس acne یا اس mark اس کے scar جو ہے وہ موجود رہتے ہیں تو اس لیے picking up نہیں کرنے اس کو touch بھی نہیں کرنا اس کا علاج آپ ضرور کریں اور ہماری تیسری tip جو ہے یہ بڑی important ہے کہ کیونکہ آج آج کل جو موسم ہے ہم سردی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی skin کو more often جو ہے اب moisturize کریں moisturize استعمال کریں homemade remedy میں بھی ہم نے بہت سارے گھر میں moisturize بنانے کی طریقے آپ کو بتایا ہوئے ہیں یا اچھے moisturize جو ہیں market میں بڑے available ہیں کیونکہ جو dry skin ہوتی ہے dry skin پہ hyper pigmentation develop ہونا بہت common ہوتا ہے اور بہت rapidly hyper pigmentation develop ہوتی ہے dry skin کے اوپر تو skin dryness کو ختم کرنے کے لیے more often جو ہے mosturizing effect دیں اپنی skin کو اس طرح کی products use کریں کہ آپ کی skin جو ہے وہ زیادہ تر mosturizing effect کے اندر رہے چاہے winter ہو چاہے summer season tip number 4 یہ ہے کہ routine میں exfoliate کریں سکن کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ exfoliation کا process اپنی سکن کے ساتھ بہت کم کرتے ہیں یا بہت دیر کے بعد کرتے ہیں ہماری pores جو ہیں وہ tighten up ہو جاتی ہیں clogged ہو جاتی ہیں blocked ہو جاتی ہیں ان کو open کرنے کا clear کرنے کا اور واپس shrink کرنے کا ایک ہی process ہوتا ہے that is exfoliation تو routine میں exfoliate کریں اپنی skin کو weekly basis پہ ایک سے دو بار اپنی skin کو exfoliate کریں اچھے exfoliator use کریں یا home remedy میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں بہت ساری ایسی ingredient گھر میں بھی آپ کے استعمال ہو سکتے ہیں جس میں sugar بھی ہے جس میں raw milk بھی ہے جو کہ exfoliation effect بہت اچھا ہے تو don't excess exfoliate یہ میرا آپ سے ایک مفت مشور ہے کیونکہ usually ہوتا یہ ہے کہ ہم daily basis پہ exfoliation start کر دیتے ہیں کہ ہمیں شاید result بہت اچھا ملے گا لیکن وہ کام الٹ ہو جاتا ہے exfoliation week میں ایک سے دو بار کریں اور لازمی کریں tip number five اور ہماری last tip ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی product use کر رہے ہو اپنی skin کے اوپر یا آپ کوئی کسی قسم کی بھی medication use کر لے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے you have to know each and everything about the product and about the medication you are using ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری products ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی pigmentation کو enhance کر رہی ہوتی ہیں آپ کی melanin کے synthesis کو بڑھا رہی ہوتی ہیں آپ کو لیکن پتہ نہیں ہوتا آپ کسی اور purpose کے لیے اس کو use کر رہے ہوتے ہو لیکن it ends up with the hyperpigmentation اسی طرح same goes with the medication آپ اگر کسی بھی قسم کی medication use کر رہے ہو تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو pigmentation زیادہ ہو جائے hyperpigmentation میں آپ چلے جاؤ آپ کی skin تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یار یہ product ہے جو کہ میں use کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مجھے pigmentation زیادہ ہو جاتی ہے یہ medicine ہے جو کہ میں use کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مجھے pigmentation زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے hyperpigmentation سے بچنے کے لیے آپ کو you have to know the product and the medication you are using تو جی ہم نے اس ویڈیو میں بات کی کہ hyperpigmentation کیا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے internal external reasons we discussed about that اور اس کے علاوہ ہم نے تین tease کی بات کی جس میں types of hyperpigmentation treatment options of hyperpigmentation and tips of prevention